عظم کی شبانہ روز محنتیں علماء کے طوفانی دورے مشایخ اعظام کی تاقیدات اور ان کی محنتیں اور دن رات لوگوں کی قربانیاں وہ وقت آیا کہ تیرہ اگست رات گیارہ بج کے تریپن منٹ پر یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو بھارت انڈیا سے بول رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اہم اعلان ہونے والا ہے اور پھر علی حمدانی نے چودہ انگست بارہ بچ کے چار منٹ پر اعلان کیا جس سے لوگ آنسوں سے بھی روئے اور دھونگٹے بکڑے ہو گئے آواز آئی ہم ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں تو پھر اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہم ایک آزاد ملک میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں یہ گھر جگہ جگہ سے دشمنوں نے توڑا ضرور ہے جگہ جگہ گولیوں کے سراخ ضرور ہیں اس گھر کے اندر بم دھماکے بھی ہوئے ہیں اس گھر کی چھت کے بالے بھی گرے ہوئے ہیں لیکن شکر ہے کہ یہ چھت اپنی ہے یہ گھر اپنا ہے کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض گھر شکستہ سہی اپنا تو ہے ہر چند بھگھولہ مستر ہے ہر چند یہ خاک آباد سہی ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے بے چین سہی برباد سہی ہمیں گھر مل گیا ہے ہم مل جلک اس گھر کو سوار بھی لیں گے جھاڑو بھی لگائیں گے پانی بھی چھڑکیں گے اس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں بھی مرمت کریں گے اس پہ روغن بھی چڑھائیں گے پھر بیل بوٹے بھی لگائیں گے اس کا فرش بھی صاف کریں گے کالین بھی بچھائیں گے اس کی چھت کے بالے بھی درست کریں گے جب چھت ٹھیک ہو گیا پھر لوبان بھی سلگائیں گے خوشبویں بھی سلگائیں گے پھر اگربتیاں بھی لگائیں گے پھر اس کے اندر جو ہے وہ تازہ گلاب بھی رکھیں گے یہ سب کچھ رکھنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے نظام محمد اب تو آجا ہمارے گھر میں پھر رسول اللہ کا نظام اس گھر میں آئے گا چراغن ہوگی خوشبویں پھیلے گی اور اس ملک نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے پاکستان بنا ہی اس لیے تھا اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا نہیں تھا قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا تھا یہ پاکستان ہماری امنگوں کا مرکز ہے ہماری آرزوں کا قابع ہے اس کے کھیت اس کے کھلیان اس کے پربت اس کی خوبصورت وادیاں اس کے گنگناتے دریاء اور اس کی جھومتی ندیاں اور اس کے کوسار اس کے گوٹ شہر دریاء گاؤں کوچا و بازار اس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ہماری محبتوں کا آمین ہے یہ پاکستان ہمارا گھر ہے ہم نے اس گھر کو آباد رکھنا ہے اس گھر کو خوشبووں سے آراستہ کرنا ہے اس کی عسکری اور سیاسی قوتیں انشاءاللہ مضبوط ہوں گی اور یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر سے مکینِ گمبدِ خضرہ کو تھنڈی ہوائیں آتی رہی ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور خضاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا رات بہت لمبی بھی ہے درناک بھی ہے گہری بھی ہے اور سیاہ بھی ہے لیکن یہ لمبی رات کٹنے والی ہے سپیدہِ سہر طلوع ہوگا میرا وطن دنیا کے اوپر ایسے چمکے گا جس طرح گمبد چمکتے ہیں یہ پھولوں کی طرح خوشبودار وطن یہ محبتوں کا امین وطن گمبدِ خضرہ کا اکس اس وطن پہ پڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اسلام کی نشتِ ثانیہ کا یہ ملک امین ہوگا پاکستان کل بھی زندہ تھا پاکستان آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا جس نے پاکستان سے پیار کیا وہ سرخرو ہوگا جس نے اس وطن سے خیانت کی وہ ضلیل ہوگا رسوہ ہوگا اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی یہ پاکستان اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے کرم نوازیوں کا رنگ ہے پاکستان کے جھنڈے کا رنگ بھی گمبدِ خضرہ کے رنگ سے ملتا ہے پاکستان کل بھی زندہ تھا پاکستان آج بھی سرخرو ہے مشکل حالات کٹ جائیں گے اور پاکستان میں توحید کا اسلام کا دین کا غلغلہ ہوگا اکبال نے کہا تھا آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادے سباہ ہو جائے گی شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمہ سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش ظلمت رات کی سی ماب پا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن مامور ہوگا نغمہِ توحید سے موسیقی